شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے الف لا مین یہ کتاب قرآن مجید اس میں کچھ شک نہیں کہ کلام خدا ہے خدا سے ڈرنے والوں کی رہنما ہے جو غیب پر ایمان لاتے اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور جو کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئیں سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی نجات پانے والے ہیں جو لوگ کافر ہیں انہیں تم نصیحت کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے وہ ایمان نہیں دانے کے خدا نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا رکھی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے یہ اپنے پندار میں خدا کو اور مومنوں کو چکمہ دیتے ہیں مگر حقیقت میں اپنے سوا کسی کو چکمہ نہیں دیتے اور اس سے بے خبر ہیں ان کے دلوں میں کفر کا مرض تھا خدا نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں دیکھو یہ بلا شبا مفسد ہیں لیکن خبر نہیں رکھتے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لے آئے تم بھی ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں بھلا جس طرح بے وقوف ایمان لے آئے ہیں اسی طرح ہم بھی ایمان لے آئے سن لو کہ یہی بے وقوف ہیں لیکن نہیں جانتے اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور پیروان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو ہم حسی کیا کرتے ہیں ان منافقوں سے خدا حسی کرتا ہے اور انہیں محلت دیے جاتا ہے کہ شرارت و سرکشی میں پڑے بہک رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خریدی تو نہ تو ان کی تجارت ہی نے کچھ نفع دیا اور نہ وہ ہدایت یاب ہی ہوئے ان کی مثال اس شخص کسی ہے جس نے شب تاریک میں آگ جلائی جب آگ نے اس کے ارد گرد کی چیزیں روشن کی تو خدا نے ان لوگوں کی روشنی زائل کر دی اور ان کو انہیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں دیکھتی یہ بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں کہ کسی طرح سیدھے رستے کی طرف لوٹی نہیں سکتے یا ان کی مثال مح کسی ہے کہ آسمان سے برس رہا ہو اور اس میں اندھیرے پر اندھیرہ چھا رہا ہو اور بادل گرج رہا ہو اور بجلی کوند رہی ہو تو یہ کڑک سے ڈر کر موت کی خوف سے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور خدا کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کی بسارت کو اچک لے جائے جب بجلی چمکتی اور ان پر روشنی ڈالتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں اور جب اندھیرہ ہو جاتا ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں اور اگر خدا چاہتا تو ان کے کانوں کی شنوائی اور آنکھوں کی بینائی دونوں کو زائل کر دیتا بلا شبہ خدا ہر چیز پر قادر ہے لوگوں اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم اس کے عذاب سے بچو جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سمیہ ورسا کر تمہارے کھانے کے لیے انواع و اقسام کے میوے پیدا کیے پس کسی کو خدا کا ہمسر نہ بناو اور تم جانتے تو ہو اور اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنالاؤ اور خدا کی سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلالو اگر تم سچے ہو لیکن اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکوگے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بے رہی ہیں جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا اور ان کو ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیے جائیں گے اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے خدا اس بات سے آر نہیں کرتا کہ مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز مثلا مکھی مکڑی وغیرہ کی مثال بیان فرمائے جو مومن ہیں وہ یقین کرتے ہیں کہ وہ ان کے پروردگار کی طرف سے سچ ہے اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے خدا کی مراد ہی کیا ہے اس سے خدا بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت بخشتا ہے اور گمراہ بھی کرتا ہے تم نافرمانو ہی کو جو خدا کے اقرار کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جس چیز یعنی رشتہ قرابت کے جوڑے رکھنے کا خدا نے حکم دیا ہے اس کو قطع کیے ڈالتے ہیں اور زمین میں خرابی کرتے ہیں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں کافروں تم خدا سے کیوں کر منکر ہو سکتے ہو جس حال میں کہ تم بے جان تھے تو اس نے تم کو جان بخشی پھر وہی تم کو مارتا ہے پھر وہی تم کو زندہ کرے گا پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کی پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک ساتھ آسمان بنا دیا اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کچھ تو خون کرتا پھرے اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تصویوں تخدیص کرتے رہتے ہیں خدا نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا کہ اگر سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ انہوں نے کہا تو پاک ہے جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں بے شک تو دانا اور حکمت والا ہے تب خدا نے آدم کو حکم دیا کہ آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ جب انہوں نے ان کو ان کے نام بتائے تو فرشتوں سے فرمایا کیوں میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا اور ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا نہیں تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گی پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے پسلا دیا اور جس عیش و نشات میں تھے اس سے ان کو نکلوا دیا تب ہم نے حکم دیا کہ بہشت بری سے چلے جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانا اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی تو اس نے ان کا قصور معاف کر دیا بے شک وہ معاف کرنے والا اور صاحبِ رحم ہے ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا کہ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو جھپلایا وہ دوزق میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اے آلِ یعقوب میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے اور اس اقرار کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا میں اس اقرار کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو اور جو کتاب میں نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہے جو تمہاری کتاب تورات کو سچا کہتی ہے اس پر ایمان لاؤ اور اس سے منکر اول نہ بنو اور میری آیتوں میں تحریف کر کے ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفیت نہ حاصل کرو اور مجھ ہی سے خوف رکھو اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ اور نماز پڑھا کرو اور زکاة دیا کرو اور خدا کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو یہ کیا عقل کی بات ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنے تین فراموش کیے دیتے ہو حالانکہ تم کتاب خدا بھی پڑھتے ہو کیا تم سمجھتے نہیں اور رنج و تکلیف میں صبر اور نماز سے مدد لیا کرو اور بے شک نماز گراں ہے مگر ان لوگوں پر گراں نہیں جو عجز کرنے والے ہیں جو یقین کی ہوئے ہیں کہ وہ اپنے پربردگار سے ملنے والے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اے یاقوب کی اولاد میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے اور یہ کہ میں نے تم کو جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے اور نہ کسی کی سفارش منظور کی جائے اور نہ کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے اور نہ لوگ کسی اور طرح مدد حاصل کر سکیں اور ہمارے ان احسانات کو یاد کرو جب ہم نے تم کو قوم فرون سے مخلصی بخشی وہ لوگ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے تمہارے بیچوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور بیچیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھار دیا تو تم کو تو نجات دی اور فرون کی قوم کو غرق کر دیا اور تم دیکھی تو رہے تھے اور جب ہم نے موسیٰ سے چالیس رات کا وعدہ کیا تو تم نے ان کے پیچھے بچھڑے کو معبود مقرر کر لیا اور تم ظلم کر رہے تھے پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور موجزیں انعیت کیے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ بھائیو تم نے بچھڑے کو معبود چھہرانے میں بڑا ظلم کیا ہے تو اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو اور اپنے تئی ہلاک کر ڈالو تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے پھر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا وہ بے شک معاف کرنے والا اور صاحبِ رحم ہے اور جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ جب تک ہم خدا کو سامنے نہ دیکھ لیں گے تم پر ایمان نہیں لائیں گے تو تم کو بجلینے آگھیرا اور تم دیکھ رہے تھے پھر موت آ جانے کے بعد ہم نے تم کو اثر نوت زندہ کر دیا تاکہ احسان مانو اور بادر کا تم پر سایہ کیے رکھا اور تمہارے لئے من و سلبہ اتارتے رہے کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ پیو مگر تمہارے بزرگوں نے ان نعمتوں کی کچھ قدر نہ جانی اور وہ ہمارا کچھ نہیں بگارتے تھے بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے اور جب ہم نے ان سے کہا کہ اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو اور دیکھنا دربازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا اور ہتتن کہنا ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے تو جو ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا پس ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ نافرمانیاں کیے جاتے تھے اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لئے خدا سے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاتھی پتھر پر مارو انہوں نے لاتھی ماری تو پھر اس میں سے بارہ چشمیں پھوٹ نکلے اور تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر کے پانی پی لیا ہم نے حکم دیا کہ خدا کی عطا فرمائی ہوئی روزی کھاؤ اور پیو مگر زمین میں فساد نہ کرتے پھر نہ اور جب تم نے کہا کہ موسیٰ ہم سے ایک ہی کھانے پر صبر نہیں ہو سکتا تو اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ ترکاری اور ککڑی اور گےہوں اور مسور اور پیاز وغیرہ جو نباتات زمین سے اگتی ہیں ہمارے لئے پیدا کر دے انہوں نے کہا کہ بھلا امدہ چیزیں چھوڑ کر ان کے بدلے ناقص چیزیں کیوں چاہتے ہو اگر یہی چیزیں مطلوب ہیں تو کسی شہر میں جا اترو وہاں جو مانگتے ہو مل جائے گا اور آخر کار زلط و رسوائی اور محتاجی و بینوائی ان سے چمٹا دی گئی اور وہ خدا کے غزب میں گرفتار ہو گئے یہ اس لیے کہ وہ خدا کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور اس کے نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے یعنی یہ اس لیے کہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھے جاتے تھے جو لوگ مسلمان ہیں یا یہودی یا عیسائی یا ستارہ پرست یعنی کوئی شخص کسی قوم و مذہب کا ہو جو خدا اور روز قیامت پر ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا تو ایسے لوگوں کو ان کے عامال کا صلح خدا کے ہاں ملے گا اور قیامت کے دن ان کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے اور جب ہم نے تم سے عہد کر لیا اور کوہ تور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑے رہو اور جو اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ عذاب سے محفوظ رہو تو تم اس کے بعد عہد سے پھر گئے اور اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم خسارے میں پڑ گئے ہوتے اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے تو ہم نے ان سے کہا کہ زلیل و خار بندر ہو جاؤ اور اس قصے کو اس وقت کے لوگوں کے لیے اور جو ان کے بعد آنے والے تھے عبرت اور پرہزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل زبا کرو وہ بولے کیا تم ہم سے ہسی کرتے ہو کہ میں خدا کی پناہ مانتا ہوں کہ نادان بنو انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے التجا کیجے کہ وہ ہمیں یہ بتائے کہ وہ بیل کس طرح کا ہو موسیٰ نے کہا پروردگار فرماتا ہے کہ وہ بیل نہ تو گوڑا ہو اور نہ بچڑا بلکہ ان کے درمیان یعنی جوان ہو سو جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے ویسا کرو انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے درخواست کیجے کہ ہم کو یہ بھی بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو موسیٰ نے کہا پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو کہ دیکھنے والوں کی دل کو خوش کر دیتا ہو انہوں نے کہا اب کے پروردگار سے پھر درخواست کیجے کہ ہم کو بتا دے کہ وہ اور کس کس طرح کا ہو کیونکہ بہت سے بیل ہمیں ایک دوسرے کے مشابے معلوم ہوتے ہیں پھر خدا نے چاہا تو ہمیں ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی موسیٰ نے کہا کہ خدا فرماتا ہے کہ وہ بیل کام میں لگا ہوا نہ ہو نہ تو زمین جوتتا ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتا ہو اس میں کسی طرح کا داغ نہ ہو کہنے لگے اب تم نے سب باتیں درست بتا دی غرض بڑی مشکل سے انہوں نے اس بیل کو زبا کیا اور وہ ایسا کرنے والے تھے نہیں اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تو اس میں باہم جھگڑنے لگے لیکن جو بات تم چھپا رہے تھے خدا اس کو ظاہر کرنے والا تھا تو ہم نے کہا کہ اس بیل کا کوئی سا ٹکڑا مقتول کو مارو اس طرح خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو پھر اس کے بعد تمہارے دن سخت ہو گئے گویا وہ پتھر ہے یا ان سے بھی زیادہ سخت اور پتھر تو بازے ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے چشمیں پھوٹ نکلتے ہیں اور بازے ایسے ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے اور بازے ایسے ہوتے ہیں کہ خدا کے خوف سے گر پڑتے ہیں اور خدا تمہارے عملوں سے بے خبر نہیں مومنوں کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے دین کے قائل ہو جائیں گے حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ کلام خدا یعنی تورات کو سنتے پھر اس کے سمجھ لینے کے بعد اس کو جان بوچ کر بدل دیتے رہے ہیں اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں اور جس وقت آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں جو بات خدا نے تم پر ظاہر فرمائی ہے وہ تم ان کو اس لیے بتائے دیتے ہو کہ قیامت کے دن اسی کے حوالے سے تمہارے پروردگار کے سامنے تم کو الزام دیں کیا تم سمجھتے نہیں کیا یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں خدا کو سب معلوم ہے اور بعض ان میں انپڑھ ہیں کہ اپنے خیالات باطل کے سوا خدا کی کتاب سے واقف ہی نہیں اور وہ صرف زن سے کام لیتے ہیں تو ان لوگوں پر افسوس ہے جو اپنے ہاتھ سے تو کتاب لکھتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ یہ خدا کے پاس سے آئی ہے تاکہ اس کے عوض تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفیت حاصل کریں ان پر افسوس ہے اس لیے کہ بے اصل باتیں اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور پھر ان پر افسوس ہے اس لیے کہ ایسے کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دوزک کی آگ ہمیں چند روز کی سوا چھو ہی نہیں سکے گی ان سے پوچھو کیا تم نے خدا سے اقرار لے رکھا ہے کہ خدا اپنے اقرار کے خلاف نہیں کرے گا نہیں بلکہ تم خدا کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جن کا تمہیں مطلق علم نہیں ہاں جو برے کام کرے اور اس کے گناہ ہر طرف سے اس کو گھیر لیں تو ایسے لوگ دوزک میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے اور جو ایمان لائیں اور نیک کام کریں وہ جنت کے مالک ہوں گے اور ہمیشہ اس میں عیش کرتے رہیں گے اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے اہد لیا کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا اور نماز پڑھتے اور زکاة دیتے رہنا تو چند شخصوں کے سوا تم سب اس اہد سے مو پھیر کر پھر بیٹھے اور جب ہم نے تم سے اہد لیا کہ آپس میں کچھ تو خون نہ کرنا اور اپنے کو ان کے وطن سے نہ نکالنا تو تم نے اقرار کر لیا اور تم اس بات کے گواہ ہو پھر تم وہی ہو کہ اپنوں کو قتل بھی کر دیتے ہو اور اپنوں میں سے بعض لوگوں پر گناہ اور ظلم سے چڑھائی کر کے انہیں وطن سے نکال بھی دیتے ہو اور اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئیں تو بدلہ دے کر ان کو چھڑا بھی لیتے ہو حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم کو حرام تھا یہ کیا بات ہے کہ تم کتاب خدا کے باز احکام کو تم مانتے ہو اور باز سے انکار کیے دیتے ہو تو جو تم میں سے ایسی حرکت کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو رسوائی ہو اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں اور جو کام تم کرتے ہو خدا ان سے غافل نہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی سو نہ تو ان سے عذاب ہی ہلکہ کیا جائے گا اور نہ ان کو اور طرح کی مدد ملے گی اور ہم نے موسیٰ کو کتاب انعیت کی اور ان کے پیچھے یکے بعد دیگر پیغمبر بھیجتے رہے اور عیسیٰ ابن مریم کو کھلے نشانات بخشے اور روح القدس یعنی جبرائیل سے ان کو مدد دی تو جب کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آئے جن کو تمہارا جی نہیں چاہتا تھا تو تم سرکش ہو جاتے رہے اور ایک گروہ انبیاء کو تو جھٹلاتے رہے اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے اور کہتے ہیں ہمارے دل پردے میں ہیں نہیں بلکہ خدا نے ان کے کفر کے سبب ان پر لانت کر رکھی ہے پس یہ تھوڑے ہی پر ایمان لاتے ہیں اور جب خدا کے ہاں سے ان کے پاس کتاب آئی جو ان کی آسمانی کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے اور وہ پہلے ہمیشہ کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے تو جس چیز کو وہ خوب پہچانتے تھے جب ان کے پاس آ پہنچی تو اس سے کافر ہو گئے پس کافروں پر خدا کی لانت جس چیز کے بدلے انہوں نے اپنے تئی بیچ ڈالا وہ بہت بری ہے یعنی اس جلن سے کہ خدا اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنی مہربانی سے نازل فرماتا ہے خدا کی نازل کی ہوئی کتاب سے کفر کرنے لگے تو وہ اس کے غضب بالہ غضب میں مبتلا ہو گئے اور کافروں کے لیے زلیل کرنے والا عذاب ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب خدا نے اب نازل فرمائی ہے اس کو مانو تو کہتے ہیں کہ جو کتاب ہم پر پہلے نازل ہو چکی ہے ہم تو اسی کو مانتے ہیں یعنی یہ اس کے سوا اور کتاب کو نہیں مانتے حالانکہ وہ سراسر سچی ہے اور جو ان کی آسمانی کتاب ہے اس کی بھی تصدیق کرتی ہے ان سے کہہ دو کہ اگر تم صاحب ایمان ہوتے تو خدا کے پیغمبروں کو پہلے ہی کیوں قتل کیا کرتے اور موسیٰ تمہارے پاس کھلے ہوئے معجزات لے کر آئے تو تم ان کے کوہ تور پر جانے کے بعد بچڑے کو معبود بنا بیٹھے اور تم اپنے ہی حق میں ظلم کرتے تھے اور جب ہم نے تم لوگوں سے اہد واسق لیا اور کوہ تور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑو اور جو تمہیں حکم ہوتا ہے اس کو سنو تو وہ جو تمہارے بڑے تھے کہنے لگے کہ ہم نے سن تو لیا لیکن مانتے نہیں اور ان کے کفر کے سبب بچڑا گویا ان کے دلوں میں رچ گیا تھا اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تم کو بری بات بتاتا ہے کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر اور لوگوں یعنی مسلمانوں کے لیے نہیں اور خدا کے نزدیک تمہارے ہی لیے مخصوص ہے تو اگر سچے ہو تو موت کی عارضو تو کرو لیکن ان عامال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں یہ کبھی اس کی عارضو نہیں کریں گے اور خدا ظالموں سے خوب واقف ہے بلکہ ان کو تم اور لوگوں سے زندگی کے کہیں حریص دیکھو گے یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی ان میں سے ہر ایک یہی خواہش کرتا ہے کہ کاش وہ ہزار برس جیتا رہے مگر اتنی لمبے عمر اس کو مل بھی جائے تو اسے عذاب سے تو نہیں چھڑا سکتی اور جو کام یہ کرتے ہیں خدا ان کو دیکھ رہا ہے کہہ دو کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہو اس کو غصے میں مر جانا چاہیے اس نے تو یہ کتاب خدا کے حکم سے تمہارے دل پر نازل کی ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے جو شخص خدا کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبرائیل اور مکائل کا دشمن ہو تو ایسے کافروں کا خدا دشمن ہے اور ہم نے تمہارے پاس سلجی ہوئی آیتیں ارسال فرمائی ہیں اور ان سے انکار وہی کرتے ہیں جو بد کردار ہیں ان لوگوں نے جب جب خدا سے اہد واسق کیا تو ان میں سے ایک فریق نے اس کو کسی چیز کی طرح پھینک دیا حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر بے ایمان ہیں اور جب ان کے پاس خدا کی طرف سے پیغمبر آخر الزمہ آئے اور وہ ان کی آسمانی کتاب کی تصدیق بھی کرتے ہیں تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک جماعت نے خدا کی کتاب کو پیٹ پیچھے پھینک دیا گویا وہ جانتے ہی نہیں اور ان حضریات کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کے اہد سلطنت میں شیعتین پڑھا کرتے تھے اور سلیمان نے مطلق کفر کی بات نہیں کی بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور ان باتوں کی بھی پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں دو فرشتوں یعنی حاروت اور ماروت پر اتری تھی اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو ذریعہ آزمائش ہیں تم کفر میں نہ پڑو غرض لوگ ان سے ایسا جادو سیکھتے جس سے نیا بیوی میں جدائی ڈال دیں اور خدا کے حکم کے سوا وہ اس جادو سے کسی کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے تھے اور کچھ ایسے منتر سیکھتے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتے اور فائدہ کچھ نہ دیتے اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں یعنی سہر اور منتر وغیرہ کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بری تھی کاش وہ اس بات کو جانتے اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہزگاری کرتے تو خدا کے ہاں سے بہت اچھا صلاح ملتا اے کاش وہ اس سے واقف ہوتے اے اہل ایمان گفتگو کے وقت پیغمبر خدا سے اینا نہ کہا کرو انذر نہ کہا کرو اور خوب سن رکھو اور کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے جو لوگ کافر ہیں اہل کتاب یا مشرق وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے خیر و برکت نازل ہو اور خدا تو جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے ہم جس آیت کو منسوق کر دیتے یا اسے فراموش کرا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی اور آیت بھیج دیتے ہیں کیا تم نہیں جانتے کہ خدا ہر بات پر قادر ہے تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت خدا ہی کی ہے اور خدا کی سوات تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے پیغمبر سے اسی طرح کے سوال کرو جس طرح کے سوال پہلے موسیٰ سے کیے گئے تھے اور جس شخص نے ایمان چھوڑ کر اس کے بدلے کفر لیا وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا بہت سے اہلِ کتاب اپنے دل کے جلن سے یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لا چکنے کے بعد تم کو پھر کافر بنا دیں حالانکہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے تو تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ خدا اپنا دوسرا حکم بھیجے بے شک خدا ہر بات پر قادر ہے اور نماز زدہ کرتے رہو اور زکاة دیتے رہو اور جو بھلائی اپنے لیے آگے بھیج رکھو گے اس کو خدا کے ہاں پالو گے کچھ شک نہیں کہ خدا تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے سوا کوئی بہشمد نہیں جانے کا یہ ان لوگوں کے خیالات باطل ہیں اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو دلیل پیش کرو ہاں جو شخص خدا کے آگے گردن جھکا دے یعنی ایمان لے آئے اور وہ نیککار بھی ہو تو اس کا صلح اس کے پروردگار کے پاس ہے اور ایسے لوگوں کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی رستے پر نہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی رستے پر نہیں حالانکہ وہ کتاب الہی پڑھتے ہیں اسی طرح بلکل انہی کسی بات وہ لوگ کہتے ہیں جو کچھ نہیں جانتے یعنی مشرک تو جس بات میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں خدا قیامت کے دن اس کا ان میں فیصلہ کر دے گا اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو خدا کی مسجدوں میں خدا کے نام کا ذکر کیے جانے کو منع کریں اور ان کی ویرانی میں سائی ہو ان لوگوں کو کچھ حق نہیں کہ ان میں داخل ہو مگر ڈرتے ہوئے ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب اور مشرق اور مغرب سب خدا ہی کا ہے تو جدھر تم رکھ کرو ادھر خدا کی ذات ہے بے شک خدا صاحبِ وسط اور با خبر ہے اور یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ خدا اولاد رکھتا ہے نہیں وہ پاک ہے بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور سب اس کے فرما بردار ہیں وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے اور جو لوگ کچھ نہیں جانتے یعنی مشرق وہ کہتے ہیں کہ خدا ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی انہی کسی باتیں کیا کرتے تھے ان لوگوں کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں جو لوگ صاحب یقین ہیں ان کے سمجھانے کے لیے ہم نے نشانیاں بیان کر دی ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم کو سچائی کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور اہل دوزق کے بارے میں تم سے کچھ پرسش نہیں ہوگی اور تم سے نہ تو یہودی کبھی خوش ہوں گے اور نہ عیسائی یہاں تک کہ ان کے مذہب کی پیروی اختیار کر لو ان سے کہہ دو کہ خدا کی ہدایت یعنی دین اسلام ہی ہدایت ہے اور اے پیغمبر اگر تم اپنے پاس علم یعنی وحی خدا کے آجانے پر بھی ان کی خواہشوں پر چلوگے تو تم کو عذاب خدا سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار جن لوگوں کو ہم نے کتاب انعیت کی ہے وہ اس کو ایسا پڑھتے ہیں جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے یہی لوگ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں اور جو اس کو نہیں مانتے وہ خسارہ پانے والے ہیں اے ونی اسرائیل میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے اور یہ کہ میں نے تم کو اہل عالم پر فضیلت بخشی اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہ آئے اور نہ اس سے بدلہ قبول کیا جائے اور نہ اس کو کسی کی سفارش کچھ فائدہ دے اور نہ لوگوں کو کسی اور طرح کی مدد مل سکے اور جب پروردگار نے چند باتوں میں ابراہیم کی آزمائش کی تو وہ ان میں پورے اترے خدا نے کہا کہ میں تم کو لوگوں کا پیشوہ بناؤں گا انہوں نے کہا کہ پروردگار میری اولاد میں سے بھی پیشوہ بنائیو خدا نے فرمایا کہ ہمارا اقرار ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ مقضر کیا اور حکم دیا کہ جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو اور ابراہیم اور اسماعیل کو کہا کہ تواف کرنے والوں اور اعتقاف کرنے والوں اور رکو کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کی میرے گھر کو پاک صاف رکھا کرو اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے پروردگار اس جگہ کو امن کا شہر بنا اور اس کے رہنے والوں میں سے جو خدا پر اور روز آخرت پر ایمان لائیں ان کے کھانے کو میوے عطا فرما تو خدا نے فرما کہ جو کافر ہوگا میں اس کو بھی کسی قدر متمتے کروں گا مگر پھر اس کو عذاب دوزق کے بھگتنے کے لیے ناچار کر دوں گا اور وہ بری جگہ ہے اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے اے پروردگار ہم کو اپنا فرما بردار بنائے رکھیو اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا متی بناتے رہیو اور پروردگار ہمیں ہمارے طریق عبادت بتا اور ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرما بے شک تو توجہ فرمانے والا مہربان ہے اے پروردگار ان لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث کیجو جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرے اور کتاب اور دانائی سکھایا کرے اور ان کے دلوں کو پاک ساف کیا کرے بے شک تو غالب اور صاحب حکمت ہے اور ابراہیم کے دین سے کون روگردانی کر سکتا ہے بجوز اس کے جو نہائیت نادان ہو ہم نے ان کو دنیا میں بھی منتخب کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ زمرہ سلحہ میں ہوں جب ان سے ان کے پروردگار نے فرمایا کہ اسلام لے آؤ تو انہوں نے ارز کی کہ میں رب العالمین کے آگے سر اطاعت خم کرتا ہوں اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وسیعت کی اور یاقوب نے بھی اپنے فرزندوں سے یہی کہا کہ بیٹا خدا نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں جو معبود یفتہ ہے اور ہم اسی کے حکم بردار ہیں یہ جماعت گزر چکی ان کو ان کے آمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے آمال کا اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کی پرسش تم سے نہیں ہوگی اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو سیدھے رستے پر لگ جاؤ اے پیغمبر ان سے کہہ دو نہیں بلکہ ہم دین ابراہیم اختیار کیے ہوئے ہیں جو ایک خدا کے ہو رہے تھے اور مشرقوں میں سے نہ تھے مسلمانوں کہو کہ ہم خدا پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر اتری اس پر اور جو صحیف ابراہیم اور اسماعید اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے ان پر اور جو کتاب موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا ہوئیں ان پر اور جو اور پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ان پر سب پر ایمان لائے ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی خدا باہد کے فرما بردار ہیں تو اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئے جس طرح تم ایمان لے آئے ہو تو ہدایت یاب ہو جائیں اور اگر مو پھیر لیں اور نہ مانے تو وہ تمہارے مخالف ہیں اور ان کے مقابلے میں تمہیں خدا کافی ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے کہہ دو کہ ہم نے خدا کا رنگ اختیار کر لیا ہے اور خدا سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں ان سے کہو کیا تم خدا کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو حالانکہ وہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے اور ہم کو ہمارے آمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے آمال کا اور ہم خاص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں اے یہود نصارہ کیا تم اس بات کے قائل ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور موجود ہے چھپائے اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو خدا اس سے غافل نہیں یہ جماعت گزر چکی ان کو وہ ملے گا جو انہوں نے کیا اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کی پرتش تم سے نہیں ہوگی احمق لوگ کہیں کہ مسلمان جس قبلے پر پہلے سے چلے آتے تھے اب اس سے کیوں مو پھیر بیٹھے تم کہہ دو کہ مشرق اور مغرب سب خدا ہی کا ہے وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے پر چلاتا ہے اور اسی طرح ہم نے تم کو امت معتدل بنایا ہے تا کہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور پیغمبر آخر زمان تم پر گواہ بن اور جس قبلے پر تم پہلے تھے اس کو ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ معلوم کریں کہ کون ہمارے پیغمبر کا تابع رہتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے اور یہ بات یعنی تحویل قبلہ لوگوں کو گراں معلوم ہوئی مگر جن کو خدا نے ہدایت بخشی وہ اسے گران نہیں سمجھتے اور خدا ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو یوں ہی کھو دے خدا تو لوگوں پر بڑا مہربان اور صاحب رحمت ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تمہارا آسمان کی طرف مو پھیر پھیر کر دیکھنا دیکھ رہے ہیں سو ہم تم کو اسی قبلے کی طرف جس کو تم پسند کرتے ہو مو کرنے کا حکم دیں گے تو اپنا مو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف پھیر لو اور تم لوگ جہاں ہوا کرو نماز پڑھنے کے وقت اسی مسجد کی طرف مو کر لیا کرو اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب اہل کتاب کے پاس تمام نشانیاں بھی لے کر آؤ تو بھی یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہ کرے اور تم بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہو اور ان میں سے بھی بعض بعض کے قبلے کے پیرو نہیں اور اگر تم باوجود اس کے کہ تمہارے پاس دانش یعنی وہی خدا آ چکی ہے ان کی خواہشوں کے پیچھے چلوگے تو ظالموں میں داخل ہو جاؤگے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان پیغمبر آخر زمہ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا کرتے ہیں مگر ایک فریق ان میں سے سچی بات کو جان بوچ کر چھپا رہا ہے اے پیغمبر یہ نیا قبلہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہو نہ اور ہر ایک فرقے کے لیے ایک سمت مقرر ہے جدھر وہ عبادت کے وقت مو کیا کرتے ہیں تو تم نیکیوں میں سبقت حاصل کرو تم جہاں محترم کی طرف مو کر نماز پڑھا کرو اور مسلمانوں تم جہاں ہوا کرو اسی مسجد کی طرف رخ کیا کرو یہ تعقید اس لیے کی گئی ہے کہ لوگ تم کو کسی طرح کا الزام نہ دے سکیں مگر ان میں سے جو ظالم ہیں وہ الزام دیں تو دیں سو ان سے مت درنا اور مجھ سے درتے رہنا اور یہ بھی مقصود ہے کہ میں تم کو اپنی تمام نعمتیں بخشوں اور یہ بھی کہ تم راہ راست پر چلو جس طرح من جملہ اور نعمتوں کے ہم نے تم میں تمہیں میں سے ایک رسول بھیجے ہیں جو تم کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے اور تمہیں پاک بناتے اور کتاب یعنی قرآن اور دانائی سکھاتے ہیں اور ایسی باتیں بتاتے ہیں جو تم پہلے نہیں جانتے تھے سو تم مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد کیا کروں گا اور میرا احسان مانتے رہنا اور ناشکری نہ کرنا اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لیا کرو بے شک خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور جو لوگ خدا کی راہ میں مارے جائیں ان کی نسبت یہ نہ کہنا کہ وہ مرے ہوئے ہیں وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے لیکن تم نہیں جانتے اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور میوں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے تو سبر کرنے والوں کو خدا کی خوشنودی کی بشارت سنا دو ان لوگوں پر جب کوئی مسئیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم خدا ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی مہربانی اور رحمت ہے اور یہی سیدھے رستے پر ہیں کوہ صفہ اور مربع خدا کی نشانیوں میں سے ہیں تو جو شخص خان کعبہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ دونوں کا تواف کرے بلکہ تواف ایک قسم کا نیک کام ہے اور جو کوئی نیک کام کرے تو خدا قدر شناس اور دانہ ہے جو لوگ ہمارے حکموں اور ہدایتوں کو جو ہم نے نازل کی ہیں کسی غرض فاسد سے چھپاتے ہیں باوجود کہ ہم نے ان لوگوں کے سمجھانے کے لیے اپنی کتاب میں کھول کھول کر بیان کر دیا ہے ایسوں پر خدا اور تمام لانت کرنے والے لانت کرتے ہیں ہاں جو توبہ کرتے ہیں اور اپنی حالت درست کر لیتے اور احکام الہی کو ساف ساف بیان کر دیتے ہیں تو میں ان کے قصور معاف کر دیتا ہوں اور میں بڑا معاف کرنے والا اور رحم بالا ہوں جو لوگ کافر ہوئے اور کافر ہی مرے ایسوں پر ہلکہ ہی کیا جائے گا اور نہ انہیں کچھ محلت ملے گی اور لوگو تمہارا معبود خدا واحد ہے اس بڑے مہربان اور رحم بالے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں اور کشتیوں اور جہازوں میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے کے لیے رمہ ہیں اور مہ میں جس کو خدا آسمان سے برساتا اور اس سے زمین کو مرنے کے بعد زندہ یعنی خوشک ہوئے پیچھے سر سبز کر دیتا ہے اور زمین پر ہر قسم کے جانور پھیلانے میں اور ہواوں کے چلانے میں اور بادنوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان گھرے رہتے ہیں اقل مندوں کے لیے خدا کی خدرت کی نشانیاں ہیں اور بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر خدا کو شریک خدا بناتے اور ان سے خدا کسی محبت کرتے ہیں لیکن جو ایمان والے ہیں وہ تو خدا کو ہے اور یہ کہ خدا سخت عذاب کرنے والا ہے اس دن کفر کے پیشوا اپنے پیروی سے بیزاری ظاہر کریں گے اور دونوں عذاب الہی دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے یہ حال دیکھ کر پیروی کرنے والے حسرت سے کہیں گے کہ اے کاش ہمیں پھر دنیا میں جانا نصیب ہوتا کہ جس طرح یہ ہم سے بیزار ہو رہے ہیں اسی طرح ہم بھی ان سے بیزار ہوں اس طرح خدا ان کے عامال حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ دوزق سے نکل نہیں سکیں گے لوگو جو چیزیں زمین میں حلال طیب ہیں وہ کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے وہ تم کو برائی اور بے حیائی ہی کے کام کرنے کو کہتا ہے اور یہ بھی کہ خدا کے نسبت ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب خدا نے نازل فرمائی ہے نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ سیدھے رستے پر ہوں تب بھی وہ انہی کی تقلید کیے جائیں گے جو لوگ کافر ہیں ان کی مثال اس شخص کسی ہے جو کسی ایسی چیز کو آواز دے جو پکار اور آواز کی سوا کچھ سن نہ سکے یہ بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں کہ کچھ سمجھ ہی نہیں سکتے اے اہل ایمان جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ اور اگر خدا ہی کے بندے ہو تو اس کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرو اس نے تم پر مرا ہوا جانور اور لہو اور سور کا گوشت اور جس چیز پر خدا کچھ گناہ نہیں بے شک خدا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے جو لوگ خدا کی کتاب سے ان آیتوں اور ہدایتوں کو جو اس نے نازل فرمائی ہیں چھپاتے اور ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفیت حاصل کرتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں محض آگ بھرتے ہیں ایسے لوگوں سے خدا قیامت کے دن نہ کلام کرے گا اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی اور بخشش چھوڑ کر عذاب خریدا یہ آتش جہنم کی کیسی برداشت کرنے والے ہیں یہ اس لیے کہ خدا نے کتاب سچائی کے ساتھ نازل فرمائی اور جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا وہ زد میں آ کر نیکی سے دور ہو گئے ہیں نیکی یہ نہیں کہ تم مشرق یا مغرب کو قبلہ سمجھ کر ان کی طرف مو کر لو بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ خدا پر اور روز آخرت پر اور فرشتوں پر اور خدا کی کتاب پر اور پیغمبر پر ایمان لائیں اور مال باوجود عزیز رکھنے کے رشتہ داروں اور یتیم اور محتاج اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں اور گردنوں کے چھڑانے میں خرچ کریں اور نماز پڑھیں والے ہیں مومنوں تم کو مقتولوں کے بارے میں قصاص یعنی خون کے بدلے خون کا حکم دیا جاتا ہے اس طرح پر کے آزاد کے بدلے آزاد مارا جائے اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت اور اگر قاتل کو اس کے مقتول بھائی کے قصاص میں سے کچھ معاف کر دیا جائے تو وارث مقتول کو پسندیدہ طریق سے قرارداد کی پیروی یعنی مطالبہ خون بہا کرنا اور قاتل کو خوش خوئی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے یہ پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے آسانی اور مہربانی ہے جو اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لیے دکھ کا عذاب ہے اور اے اہل اقل حکم قصاص میں تمہاری زندگانی ہے کہ تم قتل خون ریزی سے بچو تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آجائے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑ جانے والا ہو تو ماں باپ اور رشتے داروں کیلئے دستور کے مطابق وسیحت کر جائے خدا سے ڈرنے والوں پر یہ ایک حق ہے جو شخص وسیحت کو سننے کے بعد بدل ڈالے تو اس کے بدلنے کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو اس کو بدلیں اور بے شک خدا سنتا جانتا ہے اگر کسی کو وسیحت کرنے والے کی طرف سے کسی وارث کی طرف داری یا حق تلفی کا اندیشہ ہو تو اگر وہ وسیحت کو بدل کر وارثوں میں صلح کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں بے شک خدا بخشنے والا اور رحم والا ہے مومنوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہزگار بنو روزوں کے دن گنتی کے چند روز ہیں تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار پورا کر لے اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں لیکن رکھیں نہیں وہ روزے کے بدلے مہتاج کو کھانا کھلا ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق و باطل کو الگ کرنے والا ہے تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں رکھ کر ان کا شمار پورا کر لے خدا تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو اور اس احسان کے بدلے کہ خدا نے تم کو ہدایت بخشی ہے تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر کرو اور اے پیغمبر جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہ دو کہ میں تو تمہارے پاس ہوں جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانے اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک رستہ پائیں روزوں کی راتوں میں تمہارے لئے اپنی عورتوں کے پاس جانا جائز کر دیا گیا ہے وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو خدا کو معلوم ہے کہ تم ان کے پاس جانے سے اپنے حق میں خیانت کرتے تھے سو اس نے تم پر مہربانی کی اور تمہاری حرکات سے درگزر فرمائی اب تم کو اختیار ہے کہ ان سے مباشرت کرو اور خدا نے جو چیز تمہارے لئے لکھ رکھی ہے یعنی اولاد اس کو خدا سے طلب کرو اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ نظر جانے لگے پھر روزہ رکھ کر رات تک پورا کرو اور جب تم مسجدوں میں اعتقاف بیچے ہو تو ان سے مباشرت نہ کرو یہ خدا کی حدیں ہیں ان کے پاس نہ جانا اسی طرح خدا اپنی آیتیں لوگوں کے سمجھانے کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تا کہ وہ پرہزگار بن اور ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھاؤ اور نہ اس کو رشوطا حاکموں کے پاس پہنچاؤ تا کہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناجائز طور پر نہ کھا جاؤ اور اسے تم جانتے بھی ہو اے محمد صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم لوگ تم سے نئے چاند کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ گھٹا بڑھتا کیوں ہے کہہ دو کہ وہ لوگوں کے کاموں کی میادیں اور حج کے وقت معلوم ہونے کا ذریعہ ہے اور نیکی اس بات میں نہیں کہ احرام کی حالت میں گھروں میں ان کے پچھوارے کی طرف سے آؤ بلکہ نیک کار وہ ہے جو پرہیز کار ہو کو دوست نہیں رکھتا اور ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکال دو اور دیم سے گمراہ کرنے کا فساد قتل خوریزی سے کہیں بڑھ کر ہے اور جب تک وہ تم سے مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کے پاس نہ لڑے تم بھی وہاں ان سے اور رحم کرنے والا ہے اور ان سے اس وقت تک لڑتے رہنا کہ فساد نابود ہو جائے اور ملک میں خدا ہی کا دین ہو جائے اور اگر وہ فساد سے باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے عدب کا مہینہ عدب کے مہینے کے مقابل ہے اور عدب اور خدا کی رحم مال حرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی کرو بے شک خدا نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور خدا کی خوشنودی کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو اور اگر رستے میں روک لیے جاؤ تو جیسی قربانی میسر ہو کر دو اور جب تک قربانی اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے سر نہ مڑاؤ اور اگر کوئی تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کسی طرح کی تکلیف ہو تو اگر وہ سر مڑا لے تو اس کے بدلے روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے پھر جب تکلیف دور ہو کر تم مطمئن ہو جاؤ تو جو تم میں حج کے وقت تک عمرے سے فائدہ اٹھانا چاہے وہ جیسی قربانی میسر ہو کرے اور جس کو قربانی نہ ملے وہ تین روزے ایام حج میں رکھے اور ساتھ جب واپس ہو یہ پورے دس ہوئے یہ حکم اس شخص کیلئے ہے جس کے اہل ایال مکہ میں نہ رہتے ہوں اور خدا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ خدا سخت عذاب دینے والا ہے حج کے مہینے معین ہیں جو معلوم ہیں تو جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کر لے تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاف کرے نہ کوئی برا کام کرے اور نہ کسی سے جھگڑے اور جو نیک کام تم کروگے وہ خدا کو معلوم ہو جائے گا اور زاد راہ یعنی رستے کا خرچ ساتھ لے جاؤ کیونکہ بہتر فائدہ زاد راہ کا پہزگاری ہے اور اے اہل اقل مجھ سے ڈرتے رہو اس کا تمہیں کچھ گناہ نہیں کہ حج کے دنوں میں بزر تجارت اپنے پروردگار سے روزی طلب کرو اور جب عرفات سے واپس ہونے لگو تو مشعر حرام یعنی مصدلفے میں خدا کا ذکر کرو اور اس طرح ذکر کرو جس طرح اس میں تم کو سکھایا اور اس سے پیش تر تم لوگ والا ہے پھر جب حج کے تمام ارکان پورے کر چکو تم منہ میں خدا کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو خدا سے التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو جو دینا ہے دنیا ہی میں اور دوزق کے عذاب سے محفوظ رکھی یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے کاموں کا حصہ یعنی عجر نیک تیار ہے اور خدا جلد حساب لینے والا اور جلد عجر دینے والا ہے اور قیام منہ کے دنوں میں جو گنتی کے دن ہیں خدا کو یاد کرو اگر کوئی جلدی کرے اور دو ہی دن میں واپس چل دے تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں اور جو بات تک ٹھہرا رہے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں یہ باتیں اس شخص کے لیے ہیں جو خدا سے درے اور تم لوگ خدا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اس کے پاس جمع کیے جاؤ گ اور کوئی شخص تو ایسا ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں تم کو دلکش معلوم ہوتی ہے اور وہ اپنے مافیو الزمیر پر خدا کو گواہ بناتا ہے حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے اور جب پیچ پھیر کر چلا جاتا ہے تو زمین میں دورتا پھرتا ہے تاکہ اس میں فتنہ انگیزی کرے اور کھیتی کو برباد اور انسانوں اور حیوانوں کی نسل کو نابود کر دے اور خدا فتنہ انگیزی کو پسند نہیں کرتا اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ خدا سے خوف کر تو غرور اس کو گناہ میں پھسا دیتا ہے سو ایسے مومنوں اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو وہ تو تمہارا سریح دشمن ہے پھر اگر تم آہکام روشن پہنچ جانے کے بعد نڑکھڑا جاؤ تو جان رکھو کہ خدا غالب اور حکمت بالا ہے کیا یہ لوگ اسی بات کے منتظر ہیں کہ ان پر خدا کا عذاب بادل کے سائبانوں میں آنازل ہو اور فرشتے بھی اتر آئیں اور کام تمام کر دیا جائے اور سب کاموں کا رجوع خدا ہی کی طرف ہے اے محمد بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے ان کو کتنی کھلی نشانیاں دی اور جو شخص خدا کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے تو خدا سخت عذاب کرنے والا ہے اور جو کافر ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما کر دی گئی ہے اور وہ مومنوں سے تمسخر کرتے ہیں لیکن جو پہزگار ہیں وہ قیامت کے دن ان پر غالب ہوں گے اور خدا جس کو چاہتا ہے بے چمار رزق دیتا ہے پہلے تو سب لوگوں کا ایک ہی مذہب تھا لیکن وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے تو خدا نے ان کی طرف بشارت دینے والے اور در سنانے والے پیغمبر بھیجے اور ان پر سچائی کے ساتھ کتابیں نازل کی تاکہ جن امور میں لوگ اختلاف کرتے تھے ان کا ان میں فیصلہ کر دے اور اس میں اختلاف بھی انہی لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی تھی باوجود کے ان کے پاس کھلے ہوئے احکام آ چکے تھے اور یہ اختلاف انہوں نے صرف آپس کی زد سے کیا تو جس امر حق میں وہ اختلاف کرتے تھے خدا نے اپنی مہربانی پہلے لوگوں کسی مشکلیں تو پیش آئی ہی نہیں ان کو بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں اور وہ صعوبتوں میں ہلا ہلا دیئے گئے یہاں تک کہ پیغمبر اور مومن لوگ جو ان کے ساتھ تھے سب پکار اٹھے کہ کب خدا کی مدد آئے گی دیکھو خدا کی مدد خرچ کرنا چاہو وہ درجہ بدرجہ اہل استحقاق یعنی ماں باپ کو اور قریب کے رشتے داروں کو اور یتیموں کو اور مہتاجوں کو اور مسافروں کو سب کو دو اور جو بھلائی تم کروگے خدا اس کو جانتا ہے مسلمانوں تم پر خدا کی رستے میں لڑنا فرض کر دیا گیا ہے وہ تمہیں ناغوار تو ہوگا مگر عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بھلی ہو اور عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بھلی لگے اور وہ تمہارے لئے مزر ہو اور ان باتوں کو خدا ہی بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اے محمد لوگ تم سے عزت والے مہینوں میں لڑائی کرنے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہہ دو کہ ان میں لڑنا بڑا گناہ ہے اور خدا کی راہ سے روکنا اور اس سے کفر کرنا اور مسجد حرام یعنی خان کعبہ میں جانے سے بند کرنا اور اہل مسجد کو اس میں سے نکال دینا جو یہ کفار کرتے ہیں خدا کے نزدیک اس سے بھی زیادہ گناہ ہے اور فتنہ انگیزی خون ریزی سے بھی بڑھ کر ہے اور یہ لوگ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر مقدور رکھیں تو تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں اور جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر کافر ہو جائے گا اور کافر ہی مرے گا تو ایسے لوگوں کے آمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو جائیں گے اور یہی لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے جو لوگ ایمان لائے اور خدا کے لیے وطن چھوڑ گئے اور کفار بڑے ہیں اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں مگر ان کے نقصان فائدوں سے کہیں زیادہ ہیں اور یہ بھی تم سے پوچھتے ہیں کہ خدا کی راہ میں کون سا مال خرچ کریں کہہ دو کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو اس طرح خدا تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان فرماتا ہے ملجل کر رہنا یعنی خرچ اکٹھا رکھنا چاہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں اور خدا خوب جانتا ہے کہ خرابی کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون اور اگر خدا چاہتا تو تم کو تکلیف میں ڈال دیتا بے شک خدا غالب اور حکمت والا ہے اور مومنوں مشرق عورتوں سے جب تک ایمان نہ لائیں نکاح نہ کرنا کیونکہ مشرق عورت خواہ تم کو کیسی ہی بھلی لگے اس سے مومن لانڈی بہتر ہے اور اسی طرح مشرق مرد جب تک ایمان نہ لائیں مومن عورت کو ان کی زوجیت میں نہ دینا کیونکہ مشرق مرد سے خواہ وہ تم کو کیسا بھلا لگے مومن غلام بہتر ہے یہ مشرق لوگوں کو دوزق کی طرف بلاتے ہیں اور خدا اپنی مہربانی سے بہشت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے اور اپنے حکم لوگوں سے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ نصیحت حاصل کریں اور تم سے حیز کے بارے میں دریافت کرتے ہیں تو جس طریق سے خدا نے تمہیں ارشاد فرمایا ہے ان کے پاس جاؤ کچھ شک نہیں کہ خدا توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں تو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو جاؤ اور اپنے لیے نیک عمل آگے بھیجو نام کو اس بات کا ہیلہ نہ بنانا کہ اس کی قسمیں کھا کھا کر سلوک کرنے اور پہیزگاری کرنے اور لوگوں میں سلح سازگاری کرانے سے رک جاؤ اور خدا سب کچھ سنتا اور جانتا ہے خدا تمہاری لغ قسموں پر تم سے معاخضہ نہیں کرے گا لیکن جو قسمیں تم قصد دلی سکھاؤ گے ان پر معاخضہ کرے گا اور خدا بخشنے والا بردوبار ہے جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس جانے کی قسم کھالیں ان کو چار مہینے انتظار کرنا چاہیے اگر اس عرصے میں قسم سے رجوع کرنے تو خدا بخشنے والا مہربان ہے اور اگر طلاق کا روز قیامت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کو جائز نہیں کہ خدا نے جو کچھ ان کے شکم میں پیدا کیا ہے اس کو چھپائیں اور ان کے خامند اگر پھر موافقت چاہیں تو اس مدت میں وہ ان کو اپنی زوجیت میں لے لینے کے زیادہ حق دار ہیں اور عورتوں کا حق مردوں پر ویسا ہی ہے جیسے دستور کے مطابق مردوں کا حق عورتوں پر ہے البتہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے اور خدا غالب اور صاحب حکمت ہے طلاق صرف دو بار ہے یعنی جب دو دفعہ طلاق دے دی جائے تو پھر عورتوں کو یا تو بطریق شائزتہ نکاح میں رہنے دینا ہے یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا اور یہ جائز نہیں کہ جو مہر تم ان کو دے چکے ہو اس میں سے کچھ باپس دے لو ہاں اگر ظن و شوہر کو خوف ہو کہ وہ خدا کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو اگر عورت خامد کے ہاتھ سے رہائی پانے کے بدلے میں کچھ دے ڈالے تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں یہ خدا کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں ان سے باہر نہ نکلنا اور جو لوگ خدا کی حدوں سے باہر نکل جائیں گے وہ گناہ گار ہوں گے پھر اگر شوہر دو طلاقوں نہیں بشرتے کہ دونوں یقین کریں کہ خدا کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے اور یہ خدا کی حدیں ہیں ان کو وہ ان لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے جو دانش رکھتے ہیں اور جب تم عورتوں کو دو دفعہ طلاق دے چکو اور ان کی عددت پوری ہو جائے تو انہیں یا تو حسن سلوک ہو جائے تو ان کو دوسرے شوہروں کے ساتھ جب وہ آپس میں جائز دور پر راضی ہو جائیں نکاح کرنے سے مت روکو اس حکم سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں خدا روز آخرت پر یقین رکھتا ہے یہ تمہارے لیے نہائیت خوب اور بہت پاکیزگی کی بات ہے اور خدا جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اور مائیں اپنے بچوں کو پورے دو سال دودھ پلائیں یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے اور دودھ پلانے والی ماں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق باپ کے ذمہ ہوگا کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی تو یاد رکھو کہ نہ تو ماں کو اس کے بچے کے سبب نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے نقصان پہنچا جائے اور اسی طرح نان نقا بچے کے وارث کے ذمہ ہے اور اگر دونوں یعنی ماں باپ آپس کی رضا مندی اور صلاح سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں اور اگر تم اپنی اولاد کو دودھ پلوانا چاہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں بشرتے کہ تم دودھ پلانے والیوں کو دستور کے مطابق ان کا حق جو تم نے دینا کیا تھا دے دو اور خدا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھ رہا ہے اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں تو عورتیں چار مہینے اور دس دن اپنے آپ کو روکی رہیں اور جب یہ عددت پوری کر چکیں اور اپنے حق میں پسندیدہ کام یعنی نکاح کر لیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں اور خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے اگر تم کنائے کی باتوں میں عورتوں کو نکاح کا پیغام بھیجو یا نکاح کی خواہش کو اپنے دلوں میں مخفی رکھو تو جان رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خدا کو سب معلوم ہے تو اس سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ خدا بخشنے والا اور حلم والا ہے اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے یا ان کا محر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دے دو تو تم پر کچھ طلاق دے دو لیکن محر مقرر کر چکے ہو تو آدھا محر دے نہ ہوگا ہاں اگر عورتیں محر بخش دیں یا مرد جن کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے اپنا حق چھوڑ دیں اور پورا محر دے دیں تو کے آگے عدد سے کھڑے رہا کرو اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیاد یا سوار جس حال میں ہو نماز پڑھ لو پھر جب امن و اتمنان ہو جائے تو جس طریق سے خدا نے تم کو سکھایا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھی خدا کو یاد کیا کرو اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں وہ اپنی عورتوں کے حق میں وسیعت کر جائیں کہ ان کو ایک سال تک خرش دیا جائیں اور گھر سے نہ نکالی جائیں ہاں اگر وہ خود گھر سے چلی جائیں اور اپنے حق میں پسند دیدہ کام یعنی نکاح کر لیں تو تم پر کچھ گنا نہیں اور خدا زبردست حکمت بالا ہے اور متلقہ عورتوں کو بھی دستور کے مطابق نان نفقہ دینا چاہیے پرہزگاروں پر یہ بھی حق ہے اسی طرح خدا اپنے احکام تمہارے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو شمار میں ہزاروں ہی تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل بھاگے تھے تو خدا نے ان کو حکم دیا کہ مر جاؤ پھر ان کو زندہ بھی کر دیا کچھ شک نہیں کہ خدا لوگوں پر مہربانی رکھتا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے اور مسلمانوں خدا کی راہ میں جہاد کرو اور جان رکھو کہ خدا سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے کوئی ہے کہ خدا کو قرض حسنہ دے کہ وہ اس کے بدلے اس کو کئی حصے زیادہ دے گا اور خدا ہی روزی کو تنگ کرتا اور وہ ہی اسے کشادہ کرتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے بھلا تم نے بنی اسرائیل کے ایک جماعت کو نہیں دیکھا جس نے موسیٰ کے بعد اپنے پیغمبر سے کہا کہ آپ ہمارے لئے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تا کہ ہم خدا کی راہ میں جہاد کریں پیغمبر نے کہ اگر تم کو جہاد کا جہاد کا حکم دیا گیا تو چند اشخاص کے سوا سب پھر گئے اور خدا ظالموں سے خوب واقف ہے اور پیغمبر نے ان سے یہ بھی کہا کہ خدا نے تم پر تعلوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے وہ بولے کہ اسے ہم پر بادشاہی کا حق کیوں کر ہو سکتا ہے بادشاہی کیلئے منتخب فرمایا ہے اس نے اسے علم بھی بہت سا بخش ہے اور تنو توش بھی بڑا عطا کیا ہے اور خدا کو اختیار ہے جسے چاہے بادشاہی بخش وہ بڑا کشائش والا اور دانہ ہے اور پیغمبر نے ان سے کہا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی بخشنے والی چیز ہوگی اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو موسیٰ اور حارون چھوڑ گئے تھے اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے غرض جب تعلوت فوجیں لے کر روانہ ہوا تو اس نے ان سے کہا کہ خدا ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے جو شخص اس میں سے پانی پی لے گا اس کی نسبت تصور کیا جائے گا کہ وہ میرا نہیں اور جو نہ پیے گا وہ سمجھا جائے گا کہ میرا پی لیا پھر جب تعلوت اور مومن لوگ جو اس کے ساتھ تھے نہر کے پار ہو گئے تو کہنے لگے کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں جو لوگ یقین رکھتے تھے کہ ان کو خدا کے روبرو حاضر ہونا ہے وہ کہنے لگے کہ بسا اوقات تھوڑی سی جماعت نے خدا کے حکم سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی ہے اور خدا استقلال رکھنے والوں کے ساتھ ہے اور جب وہ لوگ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابل میں آئے تو خدا سے دعا کی کہ اے پروردگار ہم پر صبر کے دہانے کھول دے اور ہمیں لڑائی میں ثابت قدم رکھ اور لشکر کفار پر فتح یاب کر تو تالوت کی فوج نے خدا کی حکم سے ان کو حضیمت دی اور دعوت میں جالوت کو قتل کر ڈالا اور خدا نے ان کو بادشاہی اور دانائی بخش اور جو کچھ چاہا سکھا اور اگر خدا لوگوں کو ایک دوسرے پر چاہائی اور حملہ کرنے سے نہ ہٹاتا رہتا تو ملک تباہ ہو جاتا لیکن خدا اہل عالم پر بڑا مہربان ہے یہ خدا کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو سچائی کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم بلا شبہ پیغمبروں میں سے ہو یہ پیغمبر جو ہم وقتا فوقتا بھیجتے رہے ہیں ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے بعض ایسے ہیں جن سے خدا نے گرتگو کی اور بعض کے دوسرے امور میں مرتبے بلند کیے اور عیسی ابن مریم کو ہم نے کھلی ہوئی نشانیا عطا کی ایمان دے آئے اور بعض کافر ہی رہے اور اگر خدا چاہتا تو یہ لوگ باہم جنگ و قتال نہ کرتے لیکن خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے اے ایمان والو جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ آمال کا سودہ ہو اور نہ دوستی اور سفارش ہو سکی اور کفر کرنے والے لوگ ظالم ہیں خدا وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں زندہ ہمیشہ رہنے والا اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نین جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسلام میں زبردستی نہیں ہے ہدایت صاف طور پر ظاہر اور گمراہی سے الگ ہو چکی ہے تو جو شخص بوتوں سے اعتقاد نہ رکھے اور خدا پر ایمان لائے اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں اور خدا سب کچھ سنتا اور سب خود جانتا ہے جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا دوست خدا ہے کہ اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے اور جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں کہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتے ہیں یہی لوگ اہل دوزخ ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گی بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس غرور کی سبب سے کہ خدا نے اس کو سلطنت بخشی تھی ابراہیم سے پروردگار کے بارے میں جب ابراہیم نے کہا میرا پروردگار تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے وہ بولا کہ جلا اور مار تو میں بھی سکتا ہوں ابراہیم نے کہا کہ خدا تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے آپ اسے مغرب سے نکال دیجئے یہ سن کر کافر حیران رہ گیا اور خدا بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا یا اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا جسے ایک گاؤں میں جو اپنی چھتوں پر گرا پڑا تھا اتفاق گزر ہوا تو اس نے جواب دیا کہ ایک دن یا اس سے بھی کم خدا نے فرمایا نہیں بلکہ سو برس مرے رہے ہو اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ اتنی مدت میں مطلق سڑی بوسی نہیں اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو جو مرا پڑا ہے غرض ان باتوں سے یہ ہے کہ یہ واقعات اس کے مشاہدے میں آئے تو بول اٹھا کہ میں یقین کرتا ہوں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے اور جب ابراہیم نے خدا سے کہا کہ اے پروردگار مجھے دکھا کہ مردوں کو کیوں کر زندہ کرے گا خدا نے فرمایا کیا تم نے اس بات کو باور نہیں کیا انہوں نے کہا کیوں نہیں لیکن میں دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرا دل اتمنان کامل حاصل کر لی خدا نے فرمایا کہ چار جانور پکڑ کر اپنے پاس منگالو اور ٹکڑے ٹکڑے کرا دو پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر ایک پہاڑ پر رکھ دو پھر ان کو بلاؤ تو وہ تمہارے پاس دورتے چلے آئیں گے اور جان رکھو کہ خدا غالب اور صاحب حکمت ہے جو لوگ اپنا مال خدا کی راہ میں خرش کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس دانے کسی ہے جس سات بالے اگیں اور ہر ایک بال میں سو سو دانے ہوں اور خدا جس کے مال کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے وہ بڑی کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے جو لوگ اپنا مال خدا کے رستے میں صرف کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ اس خرش کا کسی پر احسان رکھتے ہیں اور نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں ان کا نرم بات کہہ دینی اور اس کی بے عدبی سے در گزر کرنا بہتر ہے اور خدا بے پروا اور بردبار ہے مومنوں اپنے صدقات و خیرات احسان رکھنے اور عیزہ دینے سے اس شخص کی طرح برباد نہ کر دینا جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور خدا اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تو اس کے مال کی مثال اس چٹان کسی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو اور اس پر زور کا مح برس کر اسے صاف کر ڈالے اسی طرح یہ ریاکار لوگ اپنے آمال کا کچھ بھی صلح حاصل نہیں کر سکیں گے اور خدا ایسے ناشکروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا اور جو لوگ خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور خلوص نیت سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک باغ کسی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو جب اس پر میں پڑے تو دگنا پھل لائے اور اگر میں نہ بھی پڑے تو خیر پھوار ہی سہیں اور خدا تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے بھلا تم میں کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بے رہی ہوں اور اس میں اس کے لیے ہر قسم کے میوے موجود ہوں اور اسے بڑھا آپا آپکڑے اور اس کے ننے ننے بچے بھی ہوں تو نہ کہاں اس باغ پر آگ کا بھرا ہوا بگولہ چلے اور وہ جل کر راک کا دھیر ہو جائے اس طرح خدا تم سے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تا کہ تم سوچو اور سمجھو مومنو جو پاکیزہ اور امدہ مال تم کماتے ہو اور جو چیزیں ہم تمہارے لئے زمین سے انکالتے ہیں ان میں سے راہ خدا میں خرچ کرو اور بری اور ناپاک چیزیں دینے کا قصد نہ کرنا کہ اگر وہ چیزیں تمہیں دی جائیں تو بجز اس کے کہ لیتے وقت آنکھیں بن کر لو ان کو کبھی نہ لو اور جان رکھو کہ خدا بے پروا اور قابل ستائش ہے اور دیکھنا شیطان کا کہان نہ ماننا وہ تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے اور خدا تم سے اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے اور خدا بڑی کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے وہ جس کو چاہتا ہے دانائی بخشتا ہے اور جس کو دانائی ملی بے شک اس کو بڑی نعمت ملی اور نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہیں اور تم خدا کی راہ میں جس طرح کا خرش کرو یا کوئی نظر مانو خدا اس کو جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مدد گار نہیں اگر تم خیرات ظاہر دو تو وہ بھی خوب ہے اور اگر پوشیدہ دو اور دو بھی اہل حاجت کو تو وہ خوب تر ہے اور اس طرح کا دینا تمہارے گناہوں کو بھی دور کر دے گا اور خدا کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلی 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 تم ان لوگوں کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہو بلکہ خدا ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے اور مومنوں تم جو مال خرچ کروگے تو اس کا فائدہ تم ہی کو ہے اور تم جو خرچ کروگے خدا کی خشنودی کیلئے کروگے اور جو مال تم خرچ کروگے وہ تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا اور تمہارا کچھ نقصان نہیں کیا جائے گا اور ہاں تم جو خرچ کروگے تو ان حاجت مندوں کیلئے جو خدا کی راہ میں رکھے بیٹھے ہیں اور ملک میں کسی طرف جانے کی طاقت نہیں رکھتے اور مانگنے سے آر رکھتے ہیں یہاں تک کہ نامانگنے کی وجہ سے نواقف شخص ان کو غنی خیال کرتا ہے اور تم قیافے سے ان کو صاف پہچان لو کہ حاجت مند ہے اور شرم کے سبب لوگوں سے مو پھوڑ کر اور لپٹ کر نہیں مان سکتے اور تم جو کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ خم جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے اس طرح حواس باختہ اٹھیں گے جیسے کسی کو جن نے لپٹ کر دیوانہ بنا دیا ہو یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ سودہ بیشنا بھی تو نفع کے لحاظ سے ویسا ہی ہے خدا کے سپور اور جو پھر لینے لگا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں کہ ہمیشہ دوزخ میں جلتے رہیں گے خدا سود کو نابود یعنی بے برکت کرتا اور خیرات کی برکت کو بڑھاتا ہے اور خدا کسی ناشکر گناہ گار کو دوست نہیں رکھتا جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے اور نماز پڑھتے اور زکاة دیتے رہے ان کو ان کے کاموں کا صلح خدا کے ہاں ملے گا اور قیامت کے دن ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غم ناک ہوں گی مومنو خدا سے ڈرو اور اگر ایمان رکھتے ہو تو جتنا سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو اگر ایسا نہ کروگے تو خبردار ہو جاؤ کہ تم خدا اور رسول سے جنگ کرنے کیلئے تیار ہوتے ہو اور اگر تو اپنی اصلی رقم لینے کا حق ہے جس میں نہ اوروں کا نقصان اور نہ تمہارا نقصان اور اگر قرض لینے والا تنگ دست ہو تو اسے کشائش کے حاصل ہونے تک محلت دو اور اگر ذر قرض بخش دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے بشرت کے سمجھو اور اس دن سے ڈرو جب کہ تم خدا کے حضور میں لوٹ کر جاؤگے اور ہر شخص اپنے عامال کا پورا پورا بدلہ پائے گا اور کسی کو کچھ نقصان نہ ہو گا مومن جب تم آپس میں کسی میاد معین کے لیے قرض کا معاملہ کرنے لگو تو اس کو لکھ لیا کرو اور لکھنے والا تم میں کسی کا نقصان نہ کرے بلکہ انصاف سے لکھے نیز لکھنے والا جیسا خدا نے اسے سکھایا ہے لکھنے سے انکار بھی نہ کریں اور دستاویس لکھ دے اور جو شخص قرض لے وہی دستاویس کا مضمون بول کر لکھ وائے اور خدا سے کہ اس کا مالک ہے خوف کرے اور ذرے قرض میں سے کچھ کم نہ لکھ اور اگر قرض لینے والا بے عقل یا ضعیف ہو یا مضمون لکھوانے کی قابلیت نہ رکھتا ہو تو جو اس کا ولی ہو وہ انصاف کے ساتھ مضمون لکھ وائے اور اپنے میں سے دو مردوں کو ایسے معاملے کے گواہ کر لیا کرو اور اگر دو مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں جن کو تم گواہ پسند کرو کافی ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے گی تو دوسری اسے یاد درہ دے گی اور جب گواہ گواہی کیلئے طلب کیے جائے تو انکار نہ کریں اور قرض تھوڑا ہو یا بہت اس کی دستاویس کے لکھنے لکھانے میں کہہلی نہ کرنا یہ بات خدا کے نزدیک نہائیت قرین انصاف ہے اور شہادت کیلئے بھی یہ بہت درست طریقہ ہے اس سے تم کو کسی طرح کا شب و شب بھی نہیں پڑے گا ہاں اگر سعودہ دست بردست ہو جو تم آپس میں لیتے دیتے ہو تو اگر ایسے معاملے کی دستاویز نہ لکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں اور جب خرید و فروخت کیا کرو تو بھی گواہ کر لیا کرو اور کاتب دستاویز اور گواہ معاملہ کرنے والوں کا کسی طرح کا نقصان نہ کریں اگر تم لوگ ایسا کرو تو یہ تمہارے لیے گناہ کی بات ہے اور خدا سے ڈرو اور دیکھو کہ وہ تم کو کیسی مفید باتیں سکھاتا ہے اور خدا ہر چیز سے واقع لے اور اگر تم سفر پر ہو اور دستاویز لکھنے والا نہ مل سکے تو کوئی چیز رہن با قفضہ رکھ کر قرض دے لو اور اگر کوئی کسی کو امین سمجھے یعنی رہن کے بغیر قرض دے سب کاموں سے واقف ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کہے تم اپنے دلوں کی بات کو ظاہر کروگے تو اور چھپاؤگے تو خدا تم سے اس کا حساب لے گا پھر وہ جسے چاہے مغفرت کرے اور جسے چاہے عذاب دے اور خدا ہر چیز پر قادر ہے رسول اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں اور مومن بھی سب خدا پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتاب پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں سے کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا اچھے کام کرے گا تو اس کو ان کا فائدہ ملے گا برے کرے گا تو اسے ان کا نقصان پہنچے گا اے پروردگار اگر ہم سے بھولیا چوک ہو گئی ہو تو ہم سے مواخضہ نہ کیجئے اے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیو جیسا تُو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا اے پروردگار جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا ہمارے سر پر نہ رکھیو اور اے پروردگار ہمارے گناہوں سے در گزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما تو ہی ہمارا مالک ہے اور ہم کو